خدا مند کے بابرکت اور جلالی نام سے کرتے ہیں اور آغاز میں ہم خدا مند کے کلام کیسے تلاوت سنیں گے زبور نمبر 104 اس کی اکتیسویں آیت سے لے کر پینتیسویں آیت تک ہم خدا مند کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے اور خدا مند کے کلام کی تلاوت ہمارے درمیان خدا کی خادمہ تنویر شرف ہیں وہ خدا مند کے کلام کی تلاوت کو کریں گے خدا مند کا جلال ابت تک رہے خدا مند اپنی سنتوں سے خوش ہو وہ سمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کام جاتی ہے وہ پہاڑوں کو چھوٹا ہے اور ان سے دھوا نکلنے لگتا ہے میں عمر بھر خدا مند کی تاریف گھاؤں گا جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدس رائی کروں گا میرا دھیان اسے پسند آئے میں خدا مند میں شارمان رہوں گا گناہ گاہ زمین پر سے فنا ہو جائیں گے اور شریر باقی نہ رہیں گے اے میری جان خدا مند کو مبارک ہے خدا مند کی حمد کرو آمین جس نے آج ہماری زندگی میں یہ وقت دیا ہے کہ ہم خدا مند کے نام کو مبارک کہہ سکیں آج کے خوبصورت دن میں ہم اس کے حضور جمع ہو سکیں اور اکٹھے ہو کر مل کر خدا مند کی ہم دوستہ عشقے نہیں آئیں ہم اپنی عبادت کا آگاز خدا مند کے سامنے اس کے نام کو مبارک کہہ کر جو ہے وہ کرتے ہیں میں گزارش کروں گا خدا کی خادمہ تنویر سے کہ وہ آئیں اور اس سارے پروگرام کو خدا مند کے ہینڈوور کریں کہ خدا مند آج کے سارے پروگرام میں ہماری مدد اور سائطہ کریں اور آنے والے لوگوں کے لیے دعا مانگیں کہ وہ جلدہ جلدہ ہمارے درمیان پہنچے تاکہ ہم خدا مند کی عبادت کا آگاز وقائدگی کے ساتھ کر سکیں میں خدا کی خادمہ تنویر اشرف کو دوبارہ بلاتا ہوں کہ وہ دعا میں آ کر ہماری رہنمائی کریں آئے ہم دعا کریں اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں اور خدا مند کی حضوری کو محسوس کریں قدوس 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 آسمان اور زمین کو خلق کرنے والے زمین آسمان تیری اسمت اور جلال سے مامور ہے ہزاروں پر فضل کرنے والے غنا اور تقصیر کو معاف کرنے والے بہر و بر کے خالق مالک رازق باپ میں دل و دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتی ہوں شکر کرتی ہوں آج کی صبح کے لیے پیارے خودا باپ جو آپ نے ہماری زندگیوں میں عطا کر دی آج آپ کا سبت کا دن باپ پیارے خودا مند خودا جس کو ہم پیارے خودا مند خودا منانے کے لیے آج اس جگہ پر پیارے خودا مند اکٹھے ہوئے ہیں خودا مند آپ کے پاک نام کو ہم دھن باپ کہتے ہیں آپ کا نام سب ناموں سے آلہ ہے آپ پاک پویتر اور جلالی باپ ہیں پیارے خودا مند خودا ہم آپ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں پیارے خودا مند خودا اور پیارے خودا مند جتنی جانے آپ کے حضور جھکی ہیں ان سب کے لیے برکت چاہتی ہوں پیارے خودا مند خودا پیارے خودا مند جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ان کو اپنے پیار کی دھوری سے بان کر لیا تاکہ وہ اس جگہ پر پہنچ کر تیرے نام کو دھن باپ کیا سکے تیرے نام کی ہم دوستائش کر سکے اور تیرے نام کو بڑیا سکے پیارے خودا مند تو اب دی جلالی پیتا ہے پیارے خودا مند خودا میں ایک بار پھر آپ کے آگے جھکتی اور سجدہ کرتی ہوں اور پیارے خودا مند خودا آج کی تمام میٹنگ کو پیارے خودا مند آپ کے ہینڈ آور کر دیتی ہوں میٹنگ کو شروع سنے کے اینڈ تک پیارے خودا مند آپ نے سنبھالنا ہے پیارے خودا مند خودا آپ وعدہ کے مطابق یہاں ماجود ہیں پیارے خودا مند آپ کا تخت یہاں لگ چکا ہے آپ کا عبر یہاں چھایا رہے پیارے خودا مند خودا ساز بجانے والوں اور پوری قوائے کے گھلوں کو پیارے خودا مند خودا مسا کرنا ان کے ساتھ رہنا بڑی رہنمائی کرنا اور پوری کلیسیا کے ساتھ ہونا اپنے خادم کو چھونا اور مسا کرنا اس کو ابھی سے تیار کرنا مانتی ہوں آپ کے پیارے میٹھے اور جلالی نام سے آمین اور کسی دوسرے کی وسیلہ سے نجات نہیں کیونکہ آدمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بکشا یا جس کے وسیلہ سے ہم نجات آئے ہیں آئے ہیں خداون کے قنام کو سننے کے لیے ہم اپنی توجہ دنیا سے دنیا کی فکروں سے ہٹا کر ہم خداوندے درد کرتے ہیں آج جو ہم قنام مقدس میں سے حصہ جو ہم تلاوت کریں گے وہ ہے عمال کی قطاب رسولوں کے عمال اور اس کا چپٹر نمبر ہے چھیکٹر کونسا چپٹر ہے میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھونے جو میری اور آپ کی نصیت اور ترقیت کے لیے ہے عمال کی قطاب اس کا چوتھا باب اور اس کی باروی آیت کی ہم تلاوت کو سنیں گے بہت سے سنیے عمال کی قطاب اس کا چوتھا باب اور اس کی باروی آیت ہمارے درمیان بیٹی زہرش موجود ہیں میں چاہوں گا وہ بائیپلز آپ میرے پیچھے پیچھے اس آیت کو پڑھیں گے اور کسی دوسرے کے اور کسی دوسرے کے رسیلہ سے رجات نہیں اور کسی دوسرے کے اور کسی دوسرے کے رسیلہ سے رجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے جس کے سیلہ سے ہم دجات پاس لے ہم دجات پاس لے آمین دیکھتے ہیں اور کلام مقدس کی سچائی کو ہر شخص جاند سکتا ہے اگر کوئی جاننے کی کوشش دیتا ہے کلام مقدس تو ہے اس میں شفاہ ہے کلام مقدس میں شفاہ ہے کلام مقدس میں برکت بھی ہے گھر میں روٹی پانی کے لیے برکت بھی اگر کسی کو روٹی پانی کی کمی ہے کسی کو باجی پتا جی بیوی نزا کسی کو روٹی پانی کی کمی ہے کسی کو کوئی پروپلم ہے مصیبت میں ہے دکھ میں ہے بلشانی میں ہے بیماری میں ہے تو اس کے لیے اس کا علاج اس میں موجود ہے لیکن اس کو دھونڈنا پڑے گا کیا کرے گا اور ڈھونڈنا وہ اس میں موجود ہے صرف اکل کو استعمال کرنا پڑے گا تو ہمیں مل جائے گا آج ہم نے اس آیت سے پڑا تو اس میں لکھا ہے کہ دکھ ہو بیماری ہو پریشانی ہو مسیبت ہو تنگی ہو ہر قسم کا ہو تو اس دنیا میں آسمان اور زمین پر کوئی اور نام نہیں ہے یسو نام صرف یسو نام یسو نام اگر آئیں گے تو پھر دکھ بھی دور ہو جائیں گے بیماری بھی دور ہو جائیں گے پریشانی بھی دور ہو جائیں گے میں نہیں کہتا کسی انسان پر بھروسہ کروں میں نے سکھایا ہے میں چاہتا ہوں یہ جو بچے جو ہیں یہ سٹوڈنٹ جو ہیں میرے لیے آپ سارے بچے جو ان بچوں کو میسیج دیا جاتا ہے رسل دیا جاتا وہ سکھیں کہ انسان پر بھروسہ نہ کرو چاہے وہ کوئی بیشپ یا پاسٹر بھی ہو کس پر بھروسہ کرو خدا اور خدا نے کہا یسو پر بھروسہ کرو کس پر بھروسہ کرو کوئی اور نام نہیں ہے جو آپ کو بیماری سے شفاہ دے سکے کسی انسان پر بھروسہ نہ کرو کہ وہ آپ کے لیے دوا کرے تو آپ کو شفاہ مل سکتی ہے اسرم یسو نام ہے جو جہاں دے سکتا ہے یہ سچانی ہے اب یسو کو دیکھنا ہے کہ یسو جو ہے وہ کہاں ہے آج ہمارا آج کل ہمارا موسیقی کونسا چل رہا ہے تو کہاں ہے تو آپ ہی پڑھتی بچی تو کہاں ہے تو کہاں ہے ہم یسو کو ڈھونڈتے ہیں بائیبل مقدس کو پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں یسو ہے جب اس کو پڑھیں گے پھر یسو ہے لیکن وہ کہاں پڑھے بائیبل کی پہلی 49 کتابیں اس میں یسو رکھنے ہے لیکن پیشنگ ہوئی ہے پہلی 49 کتابیں زمین کو ظاہر کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو رسولوں کی تعلیم ہے رسولوں کے عمال سے شروع ہوتی ہے اور مقاشفہ تک یہ ہے جس طرح روح کی تعلیم اس کے درمیان جو چار کتابیں ہیں وہ یسو کی کتابیں انجیل ہیں چار کتابیں کون کون سے چار کتابیں ہیں جی میں اب سکھا رہا تھا جسم اور روح جسم اور روح جب جسم اور روح اکتھے ہوتے ہیں تو پھر زندگی بنتی ہے کیا بنتی ہے زندگی اب ایک طرف جسم ہے پرانہ اہدناوے کی 49 کتابیں دوسری طرف روح ہے نئے اہدناوے کے رسولوں کی تعلیم کی کتابیں اور بیچ میں درمیان میں یسو ہے چوار کتابوں میں یسو کیا ہے زندگی ہے یسو کیا ہے جب جسم اور روح جو ہیں اس کو جوڑتی ہے جان تو پھر زندگی بنتی ہے اسی طرح اس کتاب مقدس کو جو زندگی کرتی ہے وہ یسو مسیح کی تعلیم ہے انجین ہے یسو مسیح کی انجین ہے اور انجین کی کتابیں کتنی ہیں چار ہیں سنجی سیکھنے کیونکہ ایک آپ شاکیت ہیں آپ مرضی طور پر جد نہیں بیٹھے ہیں انجین کو سیکھنے کے لیے یسو مسیح نے کیا کہا اس نے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجین کی مناطی کرو یسو نے یہ نہیں کہا اب خدا کہہ رہا ہے اپنے کلام میں کہ یسو مسیح جو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نام کوئی نام بتایا ہے یسو مسیح کے علاوہ کہ نجات اس نے ہے اس چیز کو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے ہم یسو مسیح کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھتے صرف چار کتابیں ہیں اگر ہم جو ہیں اس چار کتابوں کو پڑھنا شروع کرتے اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننا شروع کرتے یسو مسیح کے واقعات کو زندگی یسو مسیح نے کس طرح گزاری تھی تو ہمیں ایک ایک بات کہانی کی صورت میں یادت ہو جائے گی جب یسو مسیح جو ہے اس کی کہانی ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو یسو مسیح ہماری زندگی میں ان چار کتابوں میں یسو مسیح ہے اور یسو مسیح نے کہا اب میں دیکھا ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں یسو مسیح آسمان سے جو ہے وہ سمیت پر آیا اور یسو مسیح اس دنیا میں انسان بنا کس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے کس لیے یسو انسان بنا ہمیں دکھ سے خصیبت سے پریشانی سے پیماری سے ہر قسم سے نجات دینے کے لیے یسو جو ہے وہ آسمان کو چھوڑ کر سمیل پر آ گیا اور سمیل پر جو ہے اس نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور خدا نے بھی اپنے کلام میں کہا کہ جو میرے تیتے یسو پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا رسول بھی یہی کہتے ہیں کہ تو اور تیرا گھرانہ یسو پر ایمان لائے تو نجات پائے گا ہم بیماریوں سے نجات پانا چاہتے ہیں کبھی ہم جو ہیں پانی پر دعا کرتی ہیں کبھی ہم تیل پر دعا کراتی ہیں کبھی ہم کسی خاند کو کہہ جاتے ہیں وہ ہاتھ رکھے تو شباہ مل جائے گی کلام کہتا ہے یسو کے علاوہ یسو کے کلام کے علاوہ یسو کی انجیل کے علاوہ نہیں شباہ کرے گی اس کو پڑھنا ہوگا کیا کرنا ہوگا پڑھنا ہوگا اور جو پڑھ نہیں سکتے انہیں سننا ہوگا جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں اور جو نہیں پڑھیں گے ان کے زندگی جاں آہ دورگندر کی چھین میں ڈال ہو جائے گی جو سن سکتے ہیں کون کون سن سکتا ہے کون کون بہرہ یا سن نہیں سکتا ہاتھ کرا کھاتے جو بہرہ ہے جو بہرہ ہے جو بہرہ جو سن نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا جو سن سکتا ہے وہ آج سن لے کہ جو سن سکتا ہے اور کلاب کو نہیں سنتا اس کی زندگی جو ہے اس کا کھرانا جو ہے وہ آگ اور گندر کی چیل میں ڈال دیا جائے گا اس کا کھرانا جو ہے وہ بیواریوں میں رہے گا اس کا کھرانا جو ہے وہ تنگیوں میں رہے گا مسیبتوں میں رہے گا جو کلاب کو سن سکتا ہے اور نہیں سنتا کہتا ہے میں کلاب کو نہیں سنوں گا میں صرف اپنی سوچ کو مرضی کو استعمال کروں گا لوگوں نے اپنے اپنے نام سے اپنے اپنے نام سے لوگوں نے ایک سجا رکھی ہیں دکانیں سجا رکھی ہیں لوگ کہتے ہیں ادھر ہمارے پاس آؤ شفاہ ہے ہمارے پاس برکت ہے ہمارے پاس نجات ہے ہم تم پر دعا کریں گے تو شفاہ مل جائے گی میرے عزیزو جب تک یسو بسی کے کلام کو نہیں پڑیں گے سنے کے اس وقت تک برکت ہے نہیں مل ستی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی اور نام نہیں ہے پاسٹر اشرب کے پاس بھی برکت نہیں ہے پاسٹر اشرب کے پاس بھی جو ہے وہ بلیسی نہیں ہے بلیسی کسی ہے میں دولمنٹی کا ایک خطلہ ہوں آپ کی طرح مجھے صرف کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ میں جب بولوں تو میں اجیل کی بات کروں میں یہ نہ کہوں کہ آؤ میں تمہیں پر حق رکھوں گا تو تم پر برکت ہوگی نہیں اسے پڑھو گے سنو گے تو اس میں برکت ہے انچین کو پڑھو اور جب پڑھو تمہیں برکت مل جائے تمہارے گھر سے جو ہے تنگی دور ہو جائے تمہارے گھر سے بیماری دور ہو جائے تمہارے گھر سے پریشادی دور ہو جائے تو پھر تم اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے کسی سے شفاہ نہیں ملی ہے مجھے یسو مسیح کے انچین کو پڑھنے سننے اور عمل کرنے سے شفاہ ملی ہے یہی خدمت ہے یہی خادم کا کام ہے کہ اس کو بیان کریں کسی خادم کو بیان نہ کریں مجھے پاسٹر سے اشرف سے شفاہ ملی ہے نہیں یہ کہے کہ مجھے خدا کے کلام کے وسیلہ سے شفاہ ملی ہے آج آپ یہاں پر موجود ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لئے میرے عزیزوں دنیا کے طور طریقوں کو چھوڑ دو دنیا ہم دیکھتے ہیں دنیا مزاروں پر جاتی ہے دنیا وہاں پر اپنے آپ کو جھکاتی ہے دنیا اپنے آپ کو وہاں پر وہاں پر خوش ہوتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگ مجود ہیں جو کسی پیر کو جس جو کسی بلی کو جو کسی مزار پر سجدہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کسی جگہ پر جا کر سجدہ کریں اس طرح ہم بھی جمع ہوں ہمارے بھی میلے لگیں تو ہم بھی جو ہیں وہ خدا کو ڈھونڈیں لیکن خدا کہاں ہے خدا اس میں ہے خدا اس میں ہے اپنے اپنے گھروں میں اس کو پڑھو سنو اپنے بچوں کو آپ کس لیے پڑھا رہے ہو اس لیے پڑھا رہے ہو اور بچوں پر ڈانٹو جو نہیں پڑھتا اسے ڈانٹو اور اسے تقبی کرو اور اسے یتا کہ تمہیں چھڑی سے بھی سزا دینی پڑے تو کسی کے ساتھ رائت نہ کرو جو پڑھ سکتا ہے اس کو کہو کہ صبح اٹھر کر اس کو پڑھے کیونکہ اس سے برکت ملے گی اس سے شخص ملے گی کسی انسان کے پاس نہیں ہے آپ آپ اس بائبل سٹڈی پروگرام کا حصہ ہے آپ سکھیں یہ چھوٹی بچی کرنی پہ بھی دعا کرتی ہے اور پریچنگ نا باسپل میں اس کا آتا ہے یہ اچھی دعا کر سکتی یہ پڑھتی یہاں پر بھی آتی اس طرح بہت سے بچی وہ بچی میری نکل کرتی ہے کہی جی تاڑی بچی یہ بچی میری نکل کرنا خوش ہوتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کلام پڑھتا ہوں یہ اس طرح میری نکل کرتی میں خوش ہوتا ہوں کہ پہل اس میں سے خدا کی روح اس کو استعمال کرے گی جو آگے بڑھتا ہے آج ہم اس کو دیکھ کر آستے ہیں کھلی اور اسی طرح بہت سے بچیاں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہماری ہماری زندگی گزر چکی ہے ہم نے بچوں کی تربیت بچوں کو سکھانا تبدیل لگانی ہے طریقے کسی کے پاس نہیں ہے میں تو راب کانے والا ہوں کہ انجیل میں شفا ہے اور یسو کے نام میں شفا ہے اور یسو کہاں ملے گا تمہارے پاس انجیل ہے نا بائبل ہے نا کسی پر بروسہ نہ کرو کسی پر بروسہ نہ کرو کسی ماں پر باپ پر کسی پر بروسہ نہ کرو کسی پر بروسہ نہ کرو کسی پر بروسہ نہ کرو بلکہ آپ جیل پڑ سکتی ہے آپ کے گھر میں تنگی ہے پریشانی ہے بیماری ہے دکھ ہے تو اس کو کو لوگ سب تنگیاں دور ہو جائیں گی مسئل دھر جاندیاں بیماریاں چاندیاں جاندیاں آج کسی کلاب سنو ملائیو 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 ہی تانگا کہ یسو دینا دو اللہ آگیو شباہ اینہ تیل پانی دیوی چیتاں شباہ میجی اینہو سنیاں کرو میری پیان بقائی دیل آسی کو رجانے ہاں لیکن او بقائی دیل آلاندی ہے تسی دیکھنا اگلے اتوار تو آٹے سامنے کھڑی ہوتے خدا ملائیو جلال دے گی اپنی کوئی سامنے پیش کرے گی خدا بانتا سالی آلاندو برکر دو اپنی دعا کری کرو یسو مسیلی کیا اے میں تو آٹے کو لیاں پر میری گل مان لائے میری گل مان لائے نا تیسام تیخوایش کریں کہ میں کھانا میکی پانا میکی پین میک میک اکھا نی خوایش کہ ساڑے کار اے ہونا چاہید ہے اے سوان ہونا چاہید ساڑے کار اے چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے سب کچھ چھڑ دے تینا آپ نے تیر کو جائے میں کوئی نہیں بتا آجائے دے نا فکر کریں دو جائے دسی دو جہاں سامنے شو آمی کہ میری میری میرے میرے بلائی خیص نہیں چاہیتا دے بلکہ خدا بندہ کی کریں خدا بندہ شکر کریں لوکہ نو جہلس پڑھ نا کرامی بلکہ تو دعا کریں پرستش کریں گیت گایا کریں ضبور گایا کریں دعا کریں کہ میرے لامنو پڑھے آپ سنے کریں اور کون والا کرتے میں سبھار کے دعا کریں گا سبھار کے دیل میں ترواہ سا کرتا گے پوچھ رہا ہم کریں آدم سبھار سبھار شریع گرائی آس خدا بلکہ دے بھی خدا بلکہ پڑھے نال ہوئے خدا بلکہ شکر بلکہ کریں دعا مانگے خدا سبھار سبھار بلکہ کریں آج دے سبھار مسئلے نال کہ یسو مسئل لگا کوئی ہو اور نا کوئی اور غلط نہیں ہے او پاہ کوئی بادری ہوئے پاہ کوئی ہوئے سبھار رہا سبھار رہا رہا خدا بلکہ سبھار سبھار مسئلے رہا آپ سبھار سبھار آج آب آج آب کیا آپ کوої رہ benef موسیقی نے پکاہ کو لکھنی ڈا وار کرکاہ کاشی کو ڈا رہن ک Samantha جائے سبھائر اور میرے بات سن لیے کہ اسی کو کیس پہنچتی ہے جس کو کلام چھوٹا ہے دوسرے کو نہیں اس کو کلام نے چھوا ہے اور ہم سب اس کے لیے دعا ہوئے اس کے لیے دعا کریں کہ کلا اس بہن کو اس کی سارے دکھ تکلیف مصیبت پریشانی اور بیماری سے دہائیں آئیے دعا کریں